اسلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اکثر لوگوں کو انفلٹیلی کا مسئلہ آتا ہے تو اس کے بارے میں آج میں آپ کو معلومات دوں گا کئی لوگ بچارے ڈاکٹروں کے پاس باہ باہ کے آگے پیچھے سے دعائیں دیکھ دیکھ کے تو کافی پیسے خرج کر دیتے ہیں ٹائم بھی ضائع ہو جاتا ہے لیکن انفلٹیلی کا مسئلہ حال نہیں ہوتا تو اس کی بیسیکل کچھ چند وجواد ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے تو انفلٹیلی کا مسئلہ اس وقت آتا ہے جب آپ میل فی میل کو کسی جگہ پہ اکٹھے پھینک دیتے ہیں کچھ عرصہ اگر وہ مسال کی طور پہ ابھی جسنا سیزن آف ہے اور برز ریسٹ پہ ہیں تو آپ میل فی میل کو اکٹھے پکڑ کے پھینک دیں گے تو اس میں جو ہوتا ہے نا اس میں انفلٹیلی کا ایشیو آ جاتا ہے وہ اس طرح آ جاتا ہے کہ فی میل ہیٹ پہ ہوتی ہے تو جس طرح آپ لوگ ان کو بوکس ہوگیرہ یا ڈولی ہوگیرہ لگاتے ہو تو فی میل فوراں انڈے دے دیتی ہے جس وجہ سے وہ میل سے اکراس نہیں ہوتی تو انفلٹیلی کا ایشیو اس وجہ سے آتا ہے نمبر دو نمبر دو انفلٹیلی کا ایک اور مسائل اس لیے بھی آتا ہے کہ اکثر اوقات میل کراس ہی نہیں کرتے فی میل ہیٹ پہ آ کے انڈے دے دیتی ہے تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ میل جو ہے نا وہ خراب ہے تو وہ میل چینج کر دیتے ہیں تو میل سے کوئی فرق نہیں پڑتا مہین مسئلہ ہوتا ہے آپ کا جو برز کو پیرنگ لگانے کا اگر انفلٹیلنگ آ جاتی ہے تو کوشش کریں ان کے بوکس یا ڈولی اتار دیں کم از کم دس ایک دن جو ہے ان کی بوکس اور ڈولی اتار دیں اس کے بعد لگائیں انشاءاللہ انفلٹیلی کا مسئلہ دور ہو جائے گا اس میں کچھ مسائل اور بھی ہوتے ہیں جیسا کہ برز کے نیچے بال زیادہ ہوتے ہیں میل کراس کرتے ہیں لیکن سٹمن ان کے اندر نہیں جاتا جس وجہ سے بھی انفلٹیلی کا مسئلہ آتا ہے اس طرح بھی انفلٹیلی آ جاتی ہے لیکن دوستو میل اگر کراس کر رہا ہے تو انفلٹیلی آ رہی ہے اس کا مطلب ہے آپ کے میل میں فرق ہے اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں آپ کو کہیں میڈیسن لینے کی یا کسی قسم کی کوئی اور چیز استعمال کرنے کی بالکل آسان اور سادہ لفظوں میں بتاتا ہوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو ایک تو پیاز لینا ہے پیاز کا پانی نکال لینا ہے آپ نے پیاز کا پانی نکال کے اس کو اچھی طرح چھان لیں تو آپ ایسا کریں جس برطن میں آپ نے پانی دینا ہوتا ہے اپنے پرندے کو اس میں تھوڑا سا آدھا چمچ ٹی سپون جو ہے نا وہ ڈال دیں اور تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دیں یہ برز کا سارا دن پڑا رہے ہیں یہ عمل آپ دو دن لگاتار کریں دو دن کے بعد آپ اس کو ایک دن سادہ پانی دیں پھر دو دن اس طرح یہی عمل کریں پھر اسے سادہ پانی دیں اور ہاں اس کی جو ہے برز کی ڈولی اتار دیں تاکہ برز دوبارہ ایک نہ دے دیں ڈولی اتار دیں اس کی یہی عمل پانچ دن پانچ مردبہ آپ نے دس دنوں میں کرنا ہے دو دن لگاتار دینا ہے ایک دن ریسٹ کرنا ہے پھر دو دن لگاتار دینا ہے پھر ریسٹ کرنا ہے اسی طرح آپ نے پانچ کورس کرانے ہیں پانچ کورس کرانے کے بعد آپ اسے ٹھیک تین چار دن بار ڈولی لگا دیں انشاءاللہ تعالی انفرٹیلی کا مسئلہ کبھی بھی نہیں آئے گا کیونکہ یہ ہم نے بہت عزم آیا ہے اور پیاز میں بہت زیادہ طاقت ہے خاص کار کے میل کے لئے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ ایشو جو ہے نا سولف ہو جائے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت عزم آیا سیڈیو میں tratانا سکتا ہوں سکتا ہوں مجدین ہوں آپ لہت عزم آیا بہت عزم آیا بہت عزم آیا موسیقی